السلام علیکم فضائل عامال پڑھتے ہیں عوض صغفی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا ہزار درجہ ثواب رکھتا ہے اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا دو ہزار تک بڑھ جاتا ہے حافظ قرآن کے متعد فضائل پہلے گزر چکے ہیں اس حدیث شریف میں جو دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک کے دیکھ کے پڑھنے میں تدبر اور فکر کے زیادہ ہونے کے علاوہ وہ کئی عبادتوں کا متضمن ہے قرآن پاک کو دیکھنا اس کو چھونا وغیرہ وغیرہ اس وجہ سے یہ افضل ہوا چونکہ روایت کا مفہوم مختلف ہے اسی وجہ سے علماء نے اس میں مختلاف فرمایا ہے کلام پاک کا حفظ پڑھنا افضل ہے یا دیکھ کر ایک جماعت کی رائے ہے کہ حدیث پالا کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اس میں غلط پڑھنے سے امن رہتا ہے قرآن پاک پر نظر پڑھتی ہے قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے دوسری جماعت دوسری روایت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ حفظ پڑھنا زیادہ خشو کا سبب ہوتا ہے ریا سے دور ہوتا ہے اور نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کی عادت شریفہ حفظ پڑھنے کی تھی حفظ کو ترجیح دیتی ہے امام نوی رحم اللہ نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ فضیلت آدمیوں کے لحاظ سے مختلف ہے بعض کے لئے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے جس کو اس میں تدبر و تکفر زیادہ حاصل ہوتا ہے اور جس کو حفظ میں تدبر زیادہ حاصل ہوتا ہو اس کے لئے حفظ پڑھنا افضل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ